آج کی سٹوڑی بڑی ہی مزدار اور سبق اموز ہے لہٰذا اسے فرصت میں ایک بار مکمل ضرور سنیے گا کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا بادشاہ بہت سخی تھا اور انصاف کو قائم کرنے والا تھا جس کی وجہ سے پورا ملک خوشحال تھا ریا بھی بادشاہ سے بہت خوش تھی بادشاہ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام مخدوم تھا اور وہ آرام پسند آیاش بگڑا ہوا شہزادہ تھا باپ کی دولت پر عیش کر رہا تھا اور شکار کا شوقین تھا بادشاہ کے محل کے قریب ایک ہرہ برہ جنگل تھا جنگل میں ایک چھوٹی سی بستی تھی جس میں پندرہ سے بیس لکڑی کے بنے ہوئے مکانات تھے ان مکانوں میں ایک مکان ایسا بھی تھا جو باقی مکانوں سے بلکل الگ تھا اس مکان میں دو بہن بھائی رہتے تھے دونوں بھائی بہن انتہائی متقی اور پرہیزگار تھے بھائی کا نام قیس تھا جو کہ کم اکل بھولا اور اللہ والا تھا ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا وہ دن کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر شہر میں بیچ آتا اور اپنا اور اپنی بہن کا پیٹ پالتا تھا اس پر اللہ کا خاص فضل تھا وہ لوگوں کے ہاتھ دیکھ کر ان کی تقدیریں بتا دیتا تھا اس کی بہن کا نام روزینہ تھا جو نیک ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی ان دونوں کے والدین وفات پا چکے تھے ایک دن قیس کی طبیعت ٹھیک نہ تھی اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لانے کی ہمت نہ تھی تو اس کی بہن روزینہ لکڑیاں کاٹنے چلی گئی اتفاق سے شہزادہ بھی اسی روز شکار پر نکلا تھا اس کی نظر جب روزینہ پر پڑی تو وہ اس پر فدا ہو گیا شہزادہ نے جب ایک بھولی بالی خوبصورت اور شرمیلی لڑکی دیکھی تو اس کے دماغ پر شیطان سوار ہو گیا شہزادہ نے لڑکی کو بھلایا اور اسے کہا کہ تم اتنی خوبصورت ہو اور اتنی محنت کر رہی ہو تمہیں تو شاہی محل میں ہونا چاہیے تھا پھر شہزادہ نے اپنے گلے سے ہار اتارا اور روزینہ کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ قیمتی ہار لے لو اور آج کا دن میرے ساتھ گزارو یہ ہار اتنا قیمتی ہے کہ تم اپنے لیے اچھا گھر بنا سکتی ہو اور ساری زندگی تمہیں محنت نہیں کرنا پڑے گی روزینہ نے ہار لینے سے انکار کر دیا اور کچھ کہے بینا وہاں سے چل دی روزینہ کا یہ رویہ دیکھ کر شہزادہ کو غصہ آ گیا اور اسے اپنی توہین محسوس ہوئی اس نے خادموں کو حکم دیا کہ اس لڑکی کو اٹھا کر میرے جنگل والے گھر میں لے آؤ شہزادہ اپنے جنگل والے گھر میں پہنچ گیا اور تھوڑی ہی دیر میں روزینہ کو شہزادہ کے کمرے میں پہنچا دیا گیا شہزادہ نے تین دن تک روزینہ کو اپنے پاس رکھا اور اس سے بدفیلی کرتا رہا اور اس کی عزت کو تار تار کر کے واپس محل کی طرف روانہ ہو گیا اور روزینہ کو وہیں چھوڑ گیا خادموں سے کہا کہ میرے جانے کے بعد اس لڑکی کو مار کر جنگلی جانوروں کے لیے چھوڑ دینا ادھر روزینہ کا بھائی کیس اپنی بہن کو پاغلوں کی طرح جنگل میں تلاش کر رہا تھا اسے ڈر تھا کہ کہیں کسی جنگلی جانور نے اسے نقصان نہ پہنچا دیا ہو تلاش کرتے کرتے آخر اسے ایک گھر نظر آیا جس گھر کے باہر گھوڑے موجود تھے وہ دوڑ کر اس گھر کی طرف گیا تو اپنی بہن کی آواز سنائی دی جو کہہ رہی تھی مجھے مت مارو کیس نے پتھر اٹھایا اور دوڑ کر اندر گیا تو دیکھا کہ دو سپاہی تلوار تان کر کھڑے ہیں اور روزینہ کو مارنے ہی والے تھے کیس نے سپاہی کو پتھر مارا جو اس کے سر میں لگا پتھر لگنے سے وہ سپاہی نیچے گر گیا دوسرا سپاہی کیس کی طرف بڑھا تو پیچھے سے روزینہ نے تلوار اٹھا کر سپاہی کے پیچھے سے وار کیا تو وہ بھی وہیں گر کر مر گیا کیس اپنی بہن کو زندہ دیکھ کر خوش ہوا مگر اس کی یہ حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا اور پوچھا بہن تم کہاں تھی اور تمہاری حالت کس نے کی تو روزینہ نے ساری بات بتا دی کہ کس طرح شہزادے نے اس کو اغواہ کیا اور پھر بدفیلی کی بھائی نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اس کے دل سے شہزادے کے لیے بددوا نکلی وہ اپنی بہن کو لے کر گھر آ گیا ابھی ایک زخم بھرا نہ تھا کہ دوسری پریشانی آ گئی کہ روزینہ ہاملہ ہو چکی تھی انہوں نے یہ گھر اور بستی چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور جنگل سے دور کسی دوسری بستی میں چلے گئے اور وہاں رہنا شروع کر دیا روزینہ نے نو ماہ بعد ایک بیٹے کو جھنم دیا روزینہ اور کیس نے اس کی پرورش کرنا شروع کرتی ادھر بادشاہ کا انتقال ہو چکا تھا اور اب اس کی جگہ اس کا بیٹا شہزادہ مخدوم بادشاہ مخدوم بن چکا تھا بادشاہ مخدوم اپنے باپ کے بلکل بھرکس تھا یہ عیاش حسن فرست اور شراب کا رسیہ تھا یہ اپنی رائے کے متعلق پروانہ کرتا تھا اپنی عیاشی میں مست رہتا تھا اس نے سلطنت کی خوبصورت لڑکی سے شادی کر لی اس میں سے اس کے ہاں پہلی بیٹی پیدا ہوئی پھر دوسری اور پھر تیسری بیٹی پیدا ہوئی بادشاہ مخدوم پریشان ہو گیا کیونکہ اسے اب بیٹے کی ضرورت تھی اسے اپنا وارث چاہیے تھا مگر چوتھی اور پانچویں بار بھی اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو بادشاہ مخدوم نے دوسری شادی کر لی پھر دوسری بیوی سے بھی اسے تین بیٹیاں پیدا ہوئیں بادشاہ مخدوم نے تیسری شادی کر لی تیسری بیوی سے بھی تین بیٹیاں پیدا ہوئیں بادشاہ مخدوم فکر مند رہنے لگا اس نے شاہی حکیموں اور طبیبوں سے مشورہ کیا اور کہا کہ جو بھی ہو مجھے ہر صورت بیٹا چاہیے شاہی حکیموں نے ہر طرح کا نسخہ ہر جڑی بوٹی کو عزمہ لیا مگر بادشاہ کے ہاں ہر بار بیٹی ہی پیدا ہوتی کوئی علاج کوئی دعا کوئی کلیا کام نہیں کر رہا تھا یوں کرتے کرتے بادشاہ نے غیارہ عورتوں سے شادی کر لی اور بادشاہ کو اب تک ان غیارہ بیویوں سے پچاس بیٹیاں پیدا ہو چکی تھی مگر بیٹا ایک بھی نہ تھا سلطنت کے حالات دن بہ دن بگڑتے جا رہے تھے رایہ کی زندگی دن بہ دن تنگی کا شکار ہوتی جا رہی تھی سلطنت کی دولت طاقتور لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئی تھی غریب بھوکے مر رہے تھے اور دیگر ملکوں کے ساتھ تعلقات بھی خراب ہوتے جا رہے تھے سلطنت کی فوج بھی بادشاہ کی طرح ارام پسند ہو چکی تھی مگر بادشاہ مخدوم کو اس کی پروانہ تھی اسے تو بس یہ پریشانی تھی کہ میرے ہاں بیٹا پیدا کیوں نہیں ہو رہا مخدوم کو بادشاہ بنے پچیس سال کا عرصہ گزر چکا تھا وہ فکر و غم میں مسلسل شراب نوشی سے بڑا ہو چکا تھا اور اس کی اولاد پیدا ہونے کی طاقت ختم ہوئے جا رہی تھی ادھر رزینہ کے دل میں بدلے کی آگ بڑک رہی تھی وہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بدلہ لینا چاہتی تھی اس نے اپنے بیٹے کی دل و جان سے پرورش کی رزینہ کا بیٹا بڑا ہو کر نیک متقی اور ماں کا بڑا فرمابردار بیٹا بن گیا جنگل میں زندگی گزارنے کی وجہ سے وہ ایک طاقتور نوجوان بن گیا تھا اس کا نام ارباز تھا رزینہ نے اپنے بیٹے ارباز کو سلطنت کی فوج میں بھرتی کروانے کا فیصلہ کیا ارباز شہر چلا گیا اور فوج کے سربراہ کو اپنی آمد کی وجہ بتائی سربراہ نے اس کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا اور اسے آزمائش میں ڈالا جس میں وہ کھرا اترا اور سب کو اپنی بہادری اور چستی سے حیران کر دیا سربراہ نے اسے فوج میں شامل کر لیا اور اس کی جنگی تربیت شروع کر دی عام سپاہیوں کی نسبت اس نے بہت جلد جنگی مہارتوں میں اپنا لوحہ منوا لیا اور فوج کے آلہ سپاہیوں میں شامل ہو گیا فوج میں ارباز جیسا بہادر نڈر اور مہر تلوارباز کوئی نہ تھا ارباز اتنا بہادر سپاہی تھا کہ دس دس لوگوں پر بھاری پڑتا تھا فوج دو دھڑوں میں بٹی ہوئی تھی ایک دھڑا بادشاہ اور سلطنت کا مخالف تھا اور دوسرا حامی تھا ارباز نے اپنی ماں کے حکم پر مخالف فوج کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا اور جلد از جلد اپنے منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس پر کام شروع کر دیا بادشاہ مقدوم کو ارباز کی بہادری کی خبر ملی تو اس نے اسے اپنے دربار میں طلب کیا اور اس کی بہادری اور مہارت کو سراہتے ہوئے اسے فوج کا سربراہ بنا دیا اور ارباز نے بادشاہ کے چہرے سے اندازہ لگا لیا کہ بادشاہ بہت پریشان ہے اس نے بادشاہ سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ وہ غیارہ عورتوں سے شادی کر چکا ہے اور پچاس بیٹیاں پیدا کر چکا ہے مگر اس کے ہاں ابھی تک بیٹا پیدا نہیں ہوا تو ارباز نے بادشاہ کو بتایا کہ میں ایک ایسے بزرگ کو جانتا ہوں جو ہاتھ دیکھ کر تقدیر بتا دیتا ہے بادشاہ نے کہا کہ اس بزرگ کو میرے روبرو پیش کرو سپاہی بزرگ کے پاس گئے تو بزرگ نے بادشاہ کے پاس جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جس کو ضرورت ہے وہ خود میرے پاس آئے یہ سن کر سپاہیوں نے بزرگ کو زبردستی ساتھ لے جانا چاہا تو بزرگ نے تالی بجائی جس پر سپاہی دور جا کرے اور ڈر کر واپس بادشاہ کے پاس آگئے اور اس واقعہ کے بارے میں بتایا تو بادشاہ نے سوچا کہ جو بزرگ تالی سے سپاہیوں کو بچھار سکتا ہے وہ ضرور کوئی پہنچی ہوئی ہستی ہے لہٰذا بادشاہ کو امید کی کرن نظر آئی اور وہ فوراں بزرگ قیس کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور اپنا مسئلہ بیان کیا تو بزرگ قیس نے بادشاہ کو دیکھا تو اسے وہ وقت یاد آ گیا جب اس کی بہن کے ساتھ اس بادشاہ نے زیادتی کی تھی قیس ایک متقی پرہیزگار اور عبادت گزار انسان تھا لہٰذا اس نے بادشاہ کو دودھکارنے کی بجائے اس کا استقبال کیا اور اس کا ہاتھ دیکھا اور بس اتنا کہا کہ تیرے ہاتھ کی لکیریں بتاتی ہیں کہ تیرا خون ہی تیرے بعد تیرا جانشی بنے گا بادشاہ نے پوچھا میرا تو کوئی بیٹا پیدا ہی نہیں ہوا میری گیارہ بیویاں اور پچاس بیٹیاں ہیں لیکن بیٹا کوئی نہیں ہے تو قیس بزرگ نے کہا کہ میں تمہاری تمام بیویوں کے ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں بادشاہ نے اپنی تمام بیویوں کو بھلایا بزرگ نے سب کے ہاتھوں کی لکیریں دیکھی مگر آنے والے وقت میں کسی سے بیٹے کی امید نظر نہ آئی تو بزرگ نے دل میں سوچا کہ میں نے پچیس سال پہلے جو بادشاہ کو بددعا دی تھی وہ اسے لگ چکی ہے اور میرا بانجا ارباز ہی بادشاہ کی واحد نرینہ اولاد ہے جس کا بادشاہ کو علم ہی نہیں اور وہی بادشاہ کا جانشی بنے گا بزرگ کیس نے بادشاہ سے کہا کہ ایک عورت ہے جس سے تم شادی کرو تو وہ تمہیں بیٹا دے گی مگر اس کے حق مہر کی ایک شرط ہے وہ تم پوری کر دوگے تو تب ہی تم سے شادی کرے گی بادشاہ بزرگ کی بات سن کر خوش ہو گیا اور کہا کہ مجھے جلد از جلد اس عورت کا پتہ بتاؤ میں آج ہی اس کی شرط پوری کر کے اس سے شادی کروں گا بزرگ نے کہا اندر کمرے میں چلے جاؤ بادشاہ کمرے میں گیا تو اندر رزینہ کھڑی تھی جس کا مو دوسری طرف تھا بادشاہ نے کہا کہ تم اپنی شرط بتاؤ تو رزینہ نے کہا کہ میرا حق مہر تمہاری پوری سلطنت ہے مجھے اپنی سلطنت دے دو میں تم سے شادی کر لوں گی بادشاہ نے کہا میں تمہیں آدھی سلطنت دینے کو تیار ہوں مگر رزینہ نہ مانی اور کہا پوری سلطنت دینے میں ہی تمہاری خیر اور بلائی ہے بادشاہ نے بہت منتیں کی مگر رزینہ کے دل میں آگ لگی تھی وہ کسی صورت نہ مانی بادشاہ مایوس ہو کر واپس آ گیا ادھر ارباز بغاوت کرنے کو تیار تھا ماں کا حکم ملتے ہی اس نے بغاوت کر دی اور مختصر سی جنگ کے بعد اس نے محل پر حملہ کر دیا اس کی تلوار بادشاہ مخدوم کی گردن تک پہنچ گئی اتنی دیر میں رزینہ آ گئی اور اسے بتایا کہ میں وہی عورت ہوں جس نے حق مہر میں پوری سلطنت مانگی تھی اور کہا تھا کہ اسی میں تمہاری خیر ہے لیکن تم نہ مانے اور اب موت کے تم بلکل قریب ہو اور جس کی تلوار تری گردن پر تھی یہ تیرا بیٹا ہے اور میں نے بدلے کی آگ میں اپنے بیٹے کو اس قابل بنایا کہ وہ آج تیرا تخت تجھ سے چھین کر خود اس پر بادشاہ بنے گا کیا تُو نے مجھے نہیں پہچانا بادشاہ نے کہا میں نے نہیں پہچانا پھر رزینہ نے کہا کہ میں وہی لڑکی ہوں جسے تم نے تین دن جنگل میں رکھا عزت آبرو برباد کی اس کے بعد میں نے کبھی شادی نہیں کی مگر ایک میرا بیٹا پیدا ہوا جو تیرا ہی خون ہے اور تیری گردن پر تلوار تان کر تیرے سامنے کھڑا ہے بادشاہ یہ سن کر حیران رہ گیا اور رزینہ کے پیروں میں گر گیا اور کہا کہ مجھے معاف کر دو میں اپنی ساری سلطنت حق مہر میں دینے کو تیار ہوں مگر رزینہ نے کہا کہ اس وقت تیرے پاس موقع تھا اور وہی خیر کا وقت تھا مگر تو نہیں مانا اور اب وقت گزر چکا ہے رزینہ نے عرباز کو اشارہ کیا اور عرباز نے بادشاہ کی گردن اڑا دی اور پھر اس کی ماں نے اسے تخت پر بادشاہ بنا کر بٹھا دیا اور کچھ عرصہ میں ہی پوری ریاں اور سلطنت پھر سے طاقتور اور خوشحال ہو گئی کیونکہ عرباز ایک نیک فرما بردار انصاف پسند اور سخی بادشاہ تھا پیارے دوستو اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ